بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم فرینڈ سے ایک ریٹ سولر کے ایک اور ویلوگ کے ساتھ خوش آمدید آج کے اس ویلوگ میں آپ کو سکس کلو وارٹ کبنا پروجیٹ دکھانے جا رہے پہلے سے موجود جو سیٹ اپ میں یہ پانچ پانچ کلو وارٹ کے دو انورٹرز آپ دیکھ رہے ہیں دونوں یہ پاور کے ہے اور یہ لیٹس سیریز میں سے یہ یہاں پہ پہلے سے انسٹالڈ ہے یہاں پہ آٹھ بیٹریز انسٹالڈ ہیں جو آپس میں کومن ہے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں جو چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں دائیس کہ یہ دیکھیں ٹوٹی ہوئی بیٹری جو ہے وہ پروجیٹ میں اسٹالڈ ہے آلڈڈی یہ جس نے بھی لگایا پہرال ٹیکنکلی مستفیٹ پروجیٹ ہے کیونکہ یہ کسی وقت بھی بلاسٹ کر سکتی ہے یا کوئی بھی پروملوم یہاں پہ کریٹ ہو سکتا ہے تو آسا نزدیک سے آپ کو دکھائیں دیکھیں کتنے تیزی سے یہ بلوم بوائنز ہو رہی ہے یہ کسی بھی وقت آپ کو پریشان کر سکتی ہے دوسرا آپ ترمینس کے پوزیشن دیکھیں یہاں پہ کیا جنریشن ہو سکتا ہے کتنے فالٹس آ سکتے ہیں بہرالس اگزیسٹنس سسٹر میں بہت سارے فالٹس ہیں لیکن ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے کیونکہ ہمیں کلائنٹ نے نہیں کہا اس کو چھیڑنے کے لیے لہذا ہم یہاں پہ تیسرا اپنا پروجیٹ انسٹال کریں گے جو کہ یہاں پہ آنے والا ہے تو اس ویڈیو کے میں ساری چیزیں اے ٹو زیڈ ہوں اپنے پروجیٹ سے ریلیڈیٹ آپ کو دکھائیں گے کہ کیا چیزیں ہم نے کس طرح سے یہاں پہ پریش کی ہیں تو اس میں یہاں پہ صرف ہم انسٹالیشن کر رہے ہیں بکھی ایچ این ایوریتھنگ مٹیریلیس پروائیڈڈ بائی دا کسٹرگر یہ اسٹرکچر جو ہے یہاں پہ پہلے سے بھی جو تین پروجیٹ دو لگے ہوئے تھے تیسرا پروجیٹ اس میں ایڈ آن ہو گئے یہ جو ابھی آپ نیا سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ بارہ پیٹل سے ہیں فور ہنڈیٹی وارٹ وائی فیشل یہاں پہ اس میں ایڈ کیے گئے ہیں یہ پرانا سٹرکچر تھا جس میں تین سو وارٹ کے پینل سے ہیں جو آپ نے پاور انورٹر دیکھیں تو یہ چیزیں وہ اس پہ رننگ دیں تو اس میں سب سے اچھی چیز جو یہ ہے جو پہلے سے سٹرکچر تھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سیڈی بنائی ہوئی ہے اور یہاں پہ ایک پلیٹ فوم بنا دیا ہے اس کا مینفیڈ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہوکے ایزیلی صفائی کر سکتے ہیں ایک ٹیکنیکل ایرر یہاں پہ یہ کہ یہاں پہ جو ٹلٹ ہے وہ تھوڑا سا کم ہے ٹلٹ زیادہ ہوتا تو یہ سٹرکچر اور بھی بائیدار ہوتا اب پیڈلز بڑھ گئے ایک سیڑھی یہاں پہ دوسری سیڑھی یہاں پہ آگئی ہے تو اگر آپ کے پاس پریشر واشر ہے تو آپ اس کے مدد سے آسانی سے پھلٹیں واش کر سکتے ہیں یہ پلس پوائنٹ ہے یہاں پہ لیکن ٹلٹ ایگل آپ اپنے احساب سے پروپر رکھیں یہ میں آپ کو پیڈلز دیکھا دینا ہے نئے اور پرانے اب ہم آپ کو اپنا پروڈجکٹ تکھاتے ہیں کہ ہم نے ابھی انسٹالیشن کی کیونکہ بیٹری سیم ہی یوںز کرنے والے کیونکہ ہمارے کلائن کہہ رہے ہیں کہ they don't need any battery backup اس فجہ سے جو available ہے اسی چیزوں کو میٹیلائز کر رہے ہیں so friends ہم آپ کو انویٹر کا view دے رہے ہیں that is a fronus 6 kW pv7000 انویٹر اور یہاں پہ ہم نے db box دے دیا ہے ac input breaker ہے اس کے ساتھ voltage protection ہے اور اس کے لابہ یہ dc solar input کا breaker ہے and that is a inverter out breaker تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں selector اس میں ہم نے ایکوا کا دے دیا ہے جو کہ اوپاس اور سیم category کے اندر آتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ dc breaker دیا ہے بیٹری سائٹ بھی جو کہ پہلے سے موجود نہیں ہے system کے اندر کوشش کیا ہے کہ ہم جو اس میں improvement کر سکتے ہیں اپنے end سے ہم نے کر دیا ہے تو اب آپ کو اس کو on کرتے ہیں just vm3 based اب ہم اس کو without battery جو ہے وہ on کیا ہم نے بیٹری جب ہی کیونکہ پورا system چل رہا ہے تھوڑا سا اس کو connect کریں گے اپنے way میں آگے تو یہ ہمارا invader اس وقت on ہو چکا ہے volts دیکھ لیتے ہیں اس وقت کتنے volts آئے ہیں ہمیں 297 approximately 300 volt کے قریب ہمیں اس وقت show ہو رہے ہیں invader vm3 based on ہو چکا ہے without battery اور اب اس میں add on کر کے باقی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ایک final look دے دیں گے انشاءاللہ closing سے پہلے so friends this is the final view of the project آپ db box دیکھ سکتے ہیں inverter دیکھ سکتے ہیں میں finally place کر دیا ہے اس کی live testing کا موقع انشاءاللہ میں future میں اگر بھی ملتا ہے تو آپ کو الگ سے ویڈیو بنا کے ضرور شیئر کریں گے thank you so much friends assalamualaikum